اسلام علیکم ویڈیوپ چینل ورڈ فیشن ایڈیاز میں خوش آمدید آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ویلویٹ کی فروگ سات سال کی بچے کی ویلویٹ کی فروگ کی مکمل کٹنگ اینڈ سٹیچنگ بہت ہی پیاری یہ ویڈیو بن کر تیار ہوگی اور یہ جو نیچے فریل بنی بھی ہے لیس کے ساتھ فریل یہ بھی ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے گھر پر آپ اس طرح کی لیس بنا سکتی ہیں تو چلے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب تو سب سے پہلے ہم نے تو اس کا ماب کر لیا ہے کہ ہمیں یہ اس کی لیندھ ویتھ ہمیں کتنی چاہیے ہمیں اس کا کسی چوڑائی کتنی لمبائی ہمیں چاہیے تو ٹوئنٹی سیون انچ اس کی جو ہے چوڑائی ہے اور ٹوئنٹی ایٹ انچ اس کی لمبائی تھی اور یہاں پہ ایٹین انچ تقریباً سیونٹین ایٹین انچ ہمیں اس کی جو پیٹی ہے اتنی ہمیں چاہیے یعنی کہ چیسٹ جو ہے وہ اپنے ریکوائیڈ کے ساتھ سے آپ نے لے لیا تو یہاں پہ ہم نے کپڑا لے لیا ہے اس کو ہم نے فورڈ کر لیا ہے ایک میٹر کے کپڑے سے ہم یہ تیار کریں گے تو سیونٹین ایچ ہم نے اس کی لمبائی رکھی ہے یہاں پہ کپڑے کو فورڈ کرتے ہوئے ہم نے پھولی اس کو کٹنگ کر لیا ہے اس طریقے سے اب جو ہمیں بازو کی چوڑائے چاہیے ہمیں اتنا ہی کپڑا رکھنا ہے جتنی ہمیں چوڑائے چاہیے سیٹوں سے کپڑا کٹنگ کرتے ہوئے یہاں پہ ہم کمپلیٹ کٹنگ نہیں کریں گے آخر میں چھوڑ کر اور اوپر سے ہمیں جو بازو کا راؤنڈ کٹنگ کرنی ہوتی وہ ہم نے کر لی ہے بازو کی کٹنگ کرنے کے بعد جو ایکسٹرا کپڑا تھا وہ ڈبل فولڈ کرنے کے بعد ہم نے ایکسٹرا پھر ڈبل فولڈ دیا ہے اور اب ہمیں اس کی لمبائے چھوڑائے بھی کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کی شولڈر کٹنگ کرتے ہیں تو شولڈر ہمیں جتنے چاہیے ہم نے اتنا ہی کٹنگ کر لیے ہیں اور اوپر سے ہم نے بلکل سیدھا کر لیا ہے اور جو ہم نے سائٹ کی جو کٹنگ ہے بلکل تھوڑی سی کرنی ہے کیونکہ ہمیں یہ کھلا ہے ایک فروک چاہیے یہاں ہی نیک ویڈا رہا ہوتی ہے اس لئے ہمیں اس کو کھلا کھلا فراغ بنائیں گے تو یہاں پہ ہم نے یہاں تک ہم نے کٹنگ کیا اب جو ہم نے بازو سے کپڑا نکالا تھا اس بازو کے کپڑوں کو ہم نے فریل بنانی ہے یعنی کہ ایک سائر پہ ہم نے کلیاں ڈالنی ہے تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اپنے کس طریقے سے کرنا ہے ایک سائر سے سیدھا کرتے ہوئے پھر اسی کپڑے کو اس کے اوپر رکھتے ہوئے الٹا کر کے آپ رکھ لیتے ہیں تاکہ کٹنگ میں بھی آسانی ہو اور آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی ہے ایک دوسرے کے اوپر رکھیں یہ چار کلیاں تقریباً بن جائیں گی تو ان کو ایک جیسا ہم نے نیچے سے بھی سیدھا کر لینا ہے اور اوپر سے بھی ہم نے ان کی کلیاں یعنی کہ ہم نے ٹرائنگل شیپ میں بنا لینا ہے تو یہ چار پیس ہو گئے ہیں تو کمیز کو سیدھا رکھتے ہوئے یہ دیکھیں دو کلیاں اس سیٹ پہ آئیں گی دو کلیاں اس سیٹ پہ آئیں گی تو تقریباً ایک سے ڈیڑ اینج کی دوری پہ ہم نے اس کو سٹیچ کرنا ہے تو یہاں پر رکھیں دیکھیں ایک سے ڈیڑ اینج کی دوری پہ یا دو انگلیوں کے فاصلے پہ ہم نے یہ سٹیچ کر لینی ہے تو دونوں جانے میں یہ سٹیچ کر لیتی ہے تو سوری میرا گلہ خراب ہے مجھے زکام لگا وہ ہے ہو سکتا ہے آپ کو صحیح سے سمجھ نہ آئیں لیکن آپ دیکھ کے آئیڈیا لگا سکتی ہیں تو یہاں پہ دونوں سیٹ پہ میں نے وہ جو کلیاں ہیں ان کو سٹیچ کر لیا ہے تھوڑا وقفے پہ یہ دیکھیں اس طریقے سے اب یہاں پہ اس کو راؤنڈ کٹنگ کر لیں گے کیونکہ ہم نے یہ ایک فروگ کی شکل بنانی ہے تو یہاں پہ راؤنڈ سی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں دوسرے جانے بھی یہ دیکھیں گے اس طریقے سے شیپ اس کی بن کر تیار ہوگی تو بیک سیڈ بھی میں اس طریقے سے کل لیتی ہوں اس طریقے سے بیک اور فرنڈ دونوں کو میں نے راؤنڈ شیپ میں کٹنگ کر لیا ہے نیچے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہو جائے گی اور بہت ہی یہ پیارا فروگ بن کر تیار ہونے والا ہے آپ کو ضرور پساند آئے گا ویڈیو کو سکپ ماتی جگہ فکول دیکھی گیا تاکہ آپ کو ایک ایک چیز آسانی سے سمجھا سکے اب ہم نے شولڈر کو ملاتے ہوئے اس طریقے سے فرنڈ اور بیک کو دونوں کو اس طریقے سے دونوں کو ہم نے ایک دوسری کو اوپر رکھنا ہے اور ایک جیسا رکھنا ہے اب ہم نے اس کا گلہ کٹنگ کرنا ہے تو تقریباً یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو یوں کٹنگ کرنا ہے تو دو انچ کی گرائی پہ ہم اس کو کٹنگ کریں گے اس طریقے سے دو انچ کی گرائی پہ کٹنگ کرنے کے بعد اگین ہم اس کو اوپر والے کپڑے کو ہٹاتے بھی نیچے والے کو اگر دو انچ مزید ہم کٹنگ کریں گے اس طریقے سے اور پھر بیک سیڈ کو اس طریقے سے ہم سلائے کر دیں گے اور فرانٹ پہ ہم اس طریقے سے لیس فرہ لگائیں گے فرش ویڈیو میں ہم نے آپ کو کٹنگ کی سارے تقریبیں بتا دی ہے سیکنڈ ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی کمپلی سٹیچنگ بتائیں گے نہیں تو آپ یہاں پہ بھی ہی اس کو سلولی سلولی کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں آج کی یہ کٹنگ آپ کو اچھے سمجھ آگے ہوگے اگر آپ اس کی سٹیچنگ دیکھنا چاہتے ہیں فول فرہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے پارٹ ٹو ویڈیو آپ ضرور دیکھیں اس پہ آپ کو سٹیچنگ اور لیس سٹیچنگ سے بتانے کا طریقہ آپ کو کمپلیٹ بتایا جائے گا پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تو جنہوں نے ابھی تک چینلہ کو سبسکرائب نہیں کیا چینلہ کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کر کے اور پر پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفورمیٹنگ ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچتی رہے اور کمٹس کر کے اپنی رہ سے آگاہ ضرور کریں کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی تو دوسری ویڈیو ضرور دیکھیں کہ پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ